کانگریس کے بہت بڑے لیڈر جو ملک کے ڈیفنس منسٹر تھے انتنی نے کہا حالیہ دنوں میں کہ اب ہم زیادہ مسلمانوں کی تائید میں نہیں بولنا چاہیے خوف کا مقابلہ امید سے ہوتا ہے ڈر کا مقابلہ ہمت سے ہوتا ہے اور بی جے بی سے مقابلہ آئیڈیالوجی پر ہونا چاہیے ستر سال سے تم ہم کو دھوکا دی ہمارا اور کے لیے تم نے ہمارے لیے کیا 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 زلت رسوائی بربادی مسجد کی شہادت مابلنچنگ لب جہاد یہی تو ملا ہم کو مکہ منطری وزیر اعلیٰ جو اب دیش کے وزیر اعظم اور پدھان منطری ہیں تو موڈی سرکار نے اس بی بی سی کے انٹرویو کو انگریزوں کے بناہ ہوئے خانون کے تحت انڈیا میں بھارت میں یوٹیوب پر ٹویٹر پر اس کو بین لگا چاہیے اب ہم وزیر اعظم سے پوچھنا چاہ رہے ہیں گدرات میں آپ نہیں تھے مکہ منطری نہیں تھے موٹی نہیں تھے کوئی آیا تھا مارس سے سیٹن سے آیا تھا کوئی پلانٹ سے آیا ہوگا ہم آپ نہیں تھے آکے مارکے چلا گیا بلخز بانوں کا ریپ آپ کی سرکار نہیں تھی کوئی اور تھا پکچر بن رہی گھوٹسے کے اوپر ناتورام گھوٹسے کے اوپر پکچر بن رہی ہے اور اس میں یہ میں خود دیکھا ہوں آنے سے پہلے انہوں بول رہے کہ گھوٹسے گاندی کو کیوں مارا تو بھارت کے پدان منطری وزیراعظم اور بی جے پی سے ہم پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے بارے میں بی بی سی کچھ دکھایا تو بڑی تکلیف لگی مرچی لگی بین اور گاندی کو مارنے والے کا پکچر بھارت میں ریلیز ہوگا یا بین ہوگا ہم پوچھنا چاہ رہے بی جے پی سے آپ تو بولیں گے انہوں کیا بولیں گے نہیں معلوم نا موڈی کے بارے میں غلط دکھائے تو بین انڈیا میں بین بین اور گاندی کو مارنے والا جو گاندی کو گولی مارا اس پہ کوئی بین بین نہیں کیوں بھائی گوڑ سے آپ کا کیا لگتا ہے کرنا ٹکا میں الیکشن ہو رہے تو کرنا ٹکا میں بی جے پی کا ایک لیڈر ہے اس کا نام نلین قتیل ہے انہوں کیا بول رہے اے روڈ ڈرینیج پانی کچھ مت بات کرو خالی لب جی ہات لب جی ہات سمجھو اے سی صاحب موڈی کو فائدہ ہوتا ارے موڈی کو فائدہ تمہاری ناہلی سے ہو رہا ہے موڈی کو فائدہ تمہارے صحیح کام کرنے کے طریقے سے نہیں کرنے سے ہو رہا ہے بی جے پی کے دفتر میں کیا ہے لب جی ہات لب جی ہات انہیں ہر جگہ آپ دیکھ لو لب جی ہات ارے کون سا لب جی ہات ہے بھائی کیا تم آفت تمہارے گھر پہ آ کے دستک دے گی جب تم جاگو گے ارے نہیں متحد ہو جاؤ ارے جب آفت تمہارے گھر کے دروازے پر آ جائے گی جب دیر ہو جائے گی یاد رکھو میری اس بات کو دشمن تو آپ کو ایک ہی سمجھ رہا ہے مر آپ اپنے آپ کو ایک نہیں سمجھ رہے میں ان کے پیچھے میں ان کے پیچھے ارے وہ تمہارے پیچھے لگا ہے یہ جو ہندو توا کی آئیڈیالوجی کے لوگ ہیں وہ آپ کی تیزیب کو آپ کی تمدن کو آپ کے وجود کو اس ملک کے سمیدھان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں میں تمہارے دیئے پھیکے وے ٹکڑوں پر زندگی نہیں گزاروں گا میں اب میرا حق چاہتا ہوں جس طرح تم عزت کی زندگی گزارتے ہو مجھے بھی عزت کی زندگی گزارنے کا موقع ملنا چاہیے آپ دیکھ رہے ہیں دیش لائیو دیش کی آواز میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں جب حضرت علی کی شہادت ہوئی بیس رمضان کو کوفہ میں ایک ظالم شیطان نے جب آپ پر حملہ کیا حضرت علی نے جب یہ دیکھا اور آپ کی زبان مبارک سے آپ نے فرمایا کہ رب کعبہ کی خسم میں کامیاب ہو گیا رب کعبہ کی خسم میں کامیاب ہو گیا لوگ پریشان تھے کہ یہ کون ہے جس پر حملہ ہوا جسم سے قون بہر آئے اور کہہ رہے کہ رب کعبہ کی خسم میں کامیاب ہو گیا تولماء اکرام نے لکھا میں نے ان کی زبانوں سے سنا کہ ایک مرتبہ مکہ میں حضرت علی کرم اللہ جو بیمار پڑ جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ میرا آخری وقت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں علی تمہارا جب آخری وقت آئے گا تمہارے خون سے تمہاری داڑی مبارک لال ہو جائے گی اور جب کوفہ کی جامعہ مسجد میں فجر کے وقت شیرِ خدا پر حملہ کی آئی شیطان نے حضرت علی نے دیکھا کہ آپ کی داڑی مبارک اپنے خون سے لال ہو گئی تھی تو آپ نے پکار کر کہا کہ رب کعبہ کی خسم میں کامیاب ہو گیا روایتوں میں آیا ہے کہ شہادت سے ایک دن پہلے بیت المال میں حضرت علی نے پورا مال غریبوں میں باٹا اور وہیں پر نہ مدورکات نہ فل نماز پڑھ کے شیرِ خدا نے دعا کی یا اللہ میں نے غریبوں میں حقداروں میں ان مال کو پورا باٹ دیا یا اللہ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں یہ عظمتِ علی ہے اور یاد رکھئے اگر آج بھی کوئی سچے دل کے ساتھ شیرِ خدا کا نام لے کر پکارتا ہے تو کمزور سے کمزور کے دل میں بھی اس کی حرارت پیدا ہو جاتی ہے جسم میں ایک طاقت پیدا ہو جاتی ہے میں آپ سے اس لئے کہہ رہا ہوں کہ حالات سے ہم کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے حالات سے ہم کو مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے نہ ہم کو اپنے سر کو جکانے کی ضرورت ہے نہ ہم کو باطل طاقتوں کی طاقت کو دیکھ کر بزدلی کے مزارے کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم علی کے نام لے واہیں تو ان باطل طاقتوں سے مقابلہ کرنا پڑے گا اور نوجوانوں جو شیرِ خدا کا نام لیتے ہیں سنو شیرِ خدا نے کیا فرمایا تھا حضرت علی نے فرمایا تھا کہ اگر سمندر ہے اور سمندر کے اندر ایک شراب کا خطرہ گرے گا اور سمندر سوک جائے گا اور اس سوکھیوی زمین پر گھانس اٹھے گی اور میرا گھوڑا اگر وہ گھانس کھائے گا تو میں اس گھوڑے پر بیٹھنا پسند نہیں کروں گا یاد رکھو جو لوگ شراب پیتے ہیں جو لوگ نشا کرتے ہیں تم کس زبان سے کس موں سے شیرِ خدا کا نام لوگے بلکہ جو لوگ سگرٹ بھی پیتے ہیں تم کس موں سے کس زبان سے شیرِ خدا کا نام لوگے تم کس زبان سے ان کا نام لوگے تو اس لئے اپنے آپ کو پاک کرنا ضروری ہے اپنی زبانوں کو اپنے دماغ کو اپنے دلوں کو صاف رکھنا ضروری ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں خوران سنت پر عمل کرنا ہے اہلِ بیعت سے محبت کرنا ہے صحابہِ کرام سے محبت کرنا ہے تب ہی جا کر ہم کو کامیابی اور کامرانی ہمارے مخدر میں آئے گی اگر ہم نفاغ کی کیفیت میں رہیں گے تو یاد رکھئے اس کا فائدہ دشمن اٹھائے گا اس کا فائدہ وہ باطل طاقتیں اٹھائیں گی جو ہم کو کمزور کر کے ہم کو ختم کرنا چاہتی ہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اپنے ہنسلوں کو بلند رکھئے حمتوں کو اور مضبوط کرئے ناامیدی کو اپنے قریب آنے مت دیجئے آپ یاد رکھئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سب چیز کا دیکھنے والا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہر فیصلہ کرنے والا ہے ہمارے لئے کافی ہے اگر ہم شیرِ خدا کے نام لے واہیں جس طرح شیرِ خدا نے اپنے ہاتھ میں ایک تلوار تھی اور دوسرے ہاتھ سے خیبر کے دروازے کو ہلایا اور لکھنے والے نے لکھا کہ ایک اونچا دروازہ تھا کسی نے کہا چالیس فٹ اونچا چالیس فٹ وٹ تھی شیرِ خدا نے ایک ہاتھ سے اس کو ہلایا اور جو بکھار کر پھیکا تو چالیس فٹ دور جا کر گیرا اللہ پر اٹود یقین رکھو اور ہم اللہ سے بھی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تجھے تیرے نبی کریم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ یا اللہ تجھے تیرے حبیب کی آل اہلِ بیعت کا واسطہ تجھے شیرِ خدا کا واسطہ یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرماؤں اس ملک میں جو چاروں طرف سے ہم کو دبانے کی اور ہمارے وجود کو مٹانے کی کوششیں وہ شیطانی طاقتیں کر رہے ہیں پروردگار تجھے تیرے شیرِ خدا کا واسطہ ہمارے حوصلوں کو ہمیشہ بلند رکھ یا اللہ رب کریم انشاء اللہ تعالی ہمارے حوصلوں کو بلند رکھے گا ہم کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو اگر ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں تو قرآن اور سنت پر عمل کرنا پڑے گا اہلِ بیعت سے محبت کرنا پڑے گا شیرِ خدا سے محبت کرنا پڑے گا قلفہِ راشدین سے محبت کرنا پڑے گا اور ان کی تعلیمات پر جم عمل پیرا ہوں گے تو یقیناً کامیابی ہمارے خدم کو چومے گی ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے تیسری اہم بات جو میں آپ کے سامنے ارز کرنا چاہ رہا تھا کہ آج ہمارے ملک میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف طریقوں سے نئی نئی باتیں کی جاتی ہیں میرے عزیز دوستو اور بزرگو پچھلی ہم آج سے تھو دن پہلے جلسہ ہوا بھادر پورا میں کشن باق پر جلسہ ہوا تو میں نے اس جلسے میں جس کو انگریزی میں کہتے ہیں لائٹر وین میں کانگریس کے بہت بھائی لیڈر کے بارے میں کہی دیا تو پورے کانگریسیوں کو اتنی تکلیف ہوئی اتنی تکلیف ہوئی کہ آنے ایسا دکھ رہا تھا کہ ان کو سونا ان کا بیٹھنا ان کا آرام کرنا پورا برباد ہو گیا مانے ایسا وہ صدی نویسی نے ایسا کہہ دیا یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا مانے یہ کانگریس کے اور یہ جو اپنے آپ کو سیکلر اور لبرل لوگ بولتے ہیں ان کا ایک اصول ہے تم سب کو بولنا گاندی پریوار کو نہیں بولنا اور پھر دوسری طرف یہ سنگ پریوار ہے تم سب کو بولو ہمارے موڑی کو مت بولو انہی یہ کیا ہے تم لوگ آسمان سے ٹپ کے کیا اگر ہم بولے ہیں تو اتنا اتنا چیخیں مارے ہیں بعض لوگ تو لکھے کہ حسد الدین ویسی صاحب آپ اتنا پڑے ہوئے ہیں اتنا وہ فلاں وہاں سے پڑے یہاں سے پڑے یہ آپ کو زیب نہیں دیتا یہ ایسا بولنا اب کیا میں تمہارے سے پوچھ کے سکپ رائٹنگ پر بولوں تم جو بولیں گے میں بولوں تم کانگریس پارٹی کے دفتر کے تبلچی ہوگے گاؤ تم کون روک رہا تم کو مگر میری زبان تمہارے سونج کے مطابق نہیں چلے گی کر چلیے میں تو ایک لائٹر وین میں کہا تو کسی کانگریس نے کہا آپ کو زیب نہیں دیتا ارے زیب دیتا نہیں دیتا میری جوتی پر پہلے یہ بتاؤ کہ جمہو میں جو عاصفہ بچی کا ریپ ہوا تھا اس کا ختل ہوا تھا ان خاتلوں کی اور ریپ کرنے والوں کی تعیید کرنے والا تمہارے نیتا کے ساتھ چل رہا ہے بتاؤ پھر کیا ہے یہ اس پر کوئی جواب دیں گے آپ تو بھلے نہیں کوئی بھی آ سکتا تھا کوئی بھی آ سکتا ہے تو پھر عاصفہ کیا کیا کرے ہوگی یعنی عاصفہ کا باپ بھی آئے گا اور اس خاتلوں کی تعیید کرنے والا ہوئی آئے گا معنی آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ خاتل کی تعیید کرنے والوں کو اور ایک آٹھ سال کی بچی کے باپ کو بھی بلائیں گے یہ کونسا آپ کا حصول ہے یہ کونسی آپ کا طریقہ ہے کہاں جا رہے آپ مجھے گالی دو فقر نہیں پڑھ کچھ نہیں فرق پڑتا میرے کو جتنی گالی دے سکتے دو ڈکشنری میں جتنی گالی ہے خالی کر دو کچھ فرق نہیں پڑے گا مجھے کیونکہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ سچائی ہے پھر ان کے لیڈر کہتے ہیں کہ ویکی لیکس آپ دیکھئے ویکی لیکس دو ہزار نو میں یا جو بھی ویکی لیکس آیا تھا اس میں کہا گیا ان کے لیڈر نے کہا کہ بھارت میں ہندو توہ شدت پسندی کا بہت بڑا چیلنج ہے ارے جب آپ امریکہ کے ایمبیسیڈر کو یہ کہتی ہیں آپ تو سرکار میں تھے نا دس سال اور آپ کی حکومت تھی آپ نے کیا کیا اس ہندو توہ کی شدت پسندی کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کیا آپ نے ارے پھر آپ کی کونسی سیٹنگ ہے ہم موڈی کے ساتھ بٹا دو میرے کو کونسی سیٹنگ ہے جب آپ کب کہا تھا آپ نے وکی لیکس میں کہا تھا دو ہزار ناؤ میں آپ بین کرنا تھا ان تمام ارگنیزیشن کو آپ نے کچھ نہیں کیا آپ نے اکبر اویسی کو جیل میں دالا آپ نے جگن موہنڈڈی کو جیل میں دالا اور وہ جیل میں تھا تو میرے کو بھی جائے جا کے بولو پرنب مکر جی صدر جمہوریہ کا الیکشن لڑ رہے ہیں جگن تمہاری بات سنتا آپ بتاؤ آپ نے کیا کیا بھے آخر آپ کا چکر کیا ہے کونسا آپ ایسی سٹنگ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں نہیں معلوم معنی عجیب و غریب معاملہ ہے معنی کسی نے اچھا کام کہ اپنا کام بنتا بھاڑ میں جائے جنتا یعنی ایک جو بھی کریں گے آپ بتائیے کونسا کام آپ کر رہے ہیں اور آپ ہم پہ انگلی جہاں کہ الیکشن لڑتے انہوں ان کے لڑنے سے انہوں جیت جاتے ہیں ارے کب تک بھولیں گے بابو میں مرد نہیں چوتھے نمبر پر ہے نمبر فور اب میں بولتا نہیں تو نمبر ٹو ہے بولتے ہم کو لکھ جا رہے ہیں ادھر ملا رہے ہیں نمبر فور ہے آپ نمبر فور ہے اب وہاں پہ امتیاز دل کے پیچھے پڑ گئے اے امتیاز تو کیا کر رہا ہے کیا کرنا ہمارا کام ہم کریں گے آپ چار نمبر پہ آگے گجرات میں ہم تیرہ سیٹ لے کوئی بھی نہیں جیتے نہیں نہیں وہ حضر آباد سے شیروانی آئی تھی ہم کو پریشان کر دیا ارے تیرہ لڑے باقی سب چھوڑ دیئے لڑو جیتنا تھا نہیں ہر جگہ پر یعنی آپ کے ساتھ جب ہم تھے نائنٹین نائنٹی ایڈ سے جب چندرہ بابو نائیڈو متحدہ اندرہ پردیش میں بی جے پی کی تائید کیے نائنٹی ایڈ سے لے کر دو ہزار بارہ تک ہم کانگریس کی تائید کرے جب کیا دودھ کے دلے ہوئے تھے تمہارے دلے بھائی تھے ہم دو ہزار نینی آنوے میں ممتاز خان صاحب امیلے تھے راشے کے رڈی اپوزیشن لیڈر تھے پھر دو ہزار چار میں تلگو دیسم گئی کانگریس آئی سرکار بنی دلی میں دو ہزار چار سے دو ہزار بارہ تک ہم سپورٹ کیے دو ہزار آٹھ میں نیوکلئر ڈیل کی بات آئی منلس سپورٹ کی اچھا حد تو یہ ہے کہ تھیلیں گے اس وقت آنڈرہ پردیش کے سمبلی میں کرن کمار اڈی چیف فنسٹر ان کے قلاف تحریک ادم اعتماد ان کی پارٹی لے کر آئی ان کے پارٹی کے مہلے اپوزیشن کرے کون ساتھ دیئے منلس ساتھ دیئے ہم چھوڑے دو ہزار بارہ میں کیونکہ حدر آباد میں فساد ہو رہے تھے چاخو مارا جا رہا تھا راتوں میں حالات خراب تھے مگر اب ہم کو بولتے نہیں آپ بی ٹیم فلان ٹیم ارے بھائی ایک بات سن لو میں پورے سیکولر پارٹی اس سے کہنا چاہ رہا ہوں میں الیکشن ہماری جماعت لڑے گی بھاڑے میں جائے تمہارا تم ہارو جیتو میرے کو کوئی پرواہ نہیں ہے میرے کو ایک بات آپ بتا دیجئے جو اپنے آپ کو سیکولر پارٹی کہتے ہیں تمہارا کون سا سیکولر ازم میرے کو بتاؤ تم آج مسلمان کا نام لینے سے ڈرتے ہو تم اپنے پارٹی کے مسلمانوں کا نام لینے سے ڈرتے ہو اسد الدین ہوئیسی تو دور کی بات تمہارے بازو تمہارے پارٹی کا مسلمان کھڑ رہنے کو تیار نہیں ہے جس نے اپنی زندگی لگا دی تمہاری پارٹی میں مثال کے طور پر بیہار میں لالو کی پارٹی ہے برسوں سے لالو کے ساتھ تھے جب ان سے پوچھا گیا کہ تمہارا بیٹا جو امریکہ میں پڑتا ہے وہ واپس آئے گا بیہار کو تو ان کے پارٹی کے سینئر لیڈر نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے سے کہہ دیا کہ بھارت کو واپس متاؤ یہاں پر کوئی مستقبل نہیں ہے بولو ان سے پوچھو کیوں کہا انہوں نے آپ کی پارٹی کی ہے ان سے پوچھو آپ اتر پردیش میں سماجوادی پارٹی ہے اکیلیش یادف ملائم سنگھ یادف کی سیٹ اپنی پتنی ان کی جیت جاتی ہے بیگم صاحبہ اور کون ہار جاتے ہیں آزم خان ہار جاتے ہیں یہ کیا ہے بھائی بتائیے کیسے ہار جاتے ہیں آزم خان رامپور سے اور آپ جیت جاتے ہیں مہنپوری سے ہم یہ سوال کرتے ہیں تو ان کو تکلیف ہو جاتی آخر ون ایٹی سکس سیٹ دو ہزار انیس میں کانگریس اور بی جے پی لڑے کی تی جی تی کانگریس مندلیس تھی نہیں وہاں پہ پندرہ سیٹ پوچھو کانگریسیوں سے جب یہ چپتے ہوئے سوالات میں کرتا ہوں تو بولتا ہے نہیں تم ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہے میں ایک آلہ دین کا چراغ ہوں جن ہوں تمہارے پچھے آنے کو وہ تمہارا جن تم کو ہرارا میں جن بولا تو اس پر تکلیف ہوئی ان کو اور جن بولے جن بولے کیا بولو اس کو کیا بولو بتاؤ آپ میں کیوں بولے رہے بھر لائٹر وین میں بولا تم اتنا اس کو میں نے پورے سوشل میڈیا پہ میری تخریر کو اتنا چلائے کہ جو لوگ نہیں دیکھے تو وہ بھی دیکھ لیے ماشاءاللہ ان سے بڑا اخل مند کوئی نہیں ہو سکتا یاد رکھئے معنی جو کام آپ کا دوست نہیں کرتا یہ دشمن کر دیتے ہیں ماشاءاللہ سے معنی ہر جگہ پر آپ دیکھ رہے ہیں اب آپ ان سے پوچھے جا کر یہ سکولر پاکی سے بھئے آپ مسلمان کا نام کیوں نہیں لینا چاہتے تو بولیں گے بی جے پی سے لڑنا ہے اچھا بی جے پی سے لڑیے کون نہیں لڑو وہ آپ کو لڑیے لنگوٹ کسی ہے لڑیے ہم بھی لڑ رہے ہیں نہیں مگر اگر ہم مسلمان کا نام لیں گے تو بی جے پی کو فائدہ ہو جاتا اچھا کیسے فائدہ ہوتا بھائی بتاؤ کیسے فائدہ ہوتا بتاؤ ہم بھی تو جاننا چاہ رہے کیسے فائدہ ہوتا ہمارا اوٹ تو چاہیے مسلمانوں کا آپ کو مگر ہمارے ساتھ تھیرانے کے لیے ہم آپ کے لائق نہیں ہیں اوٹ تو چاہیے مگر عزت نہیں دیں گے اوٹ تو چاہیے مگر محب زبان سے نہیں بولیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں نہیں ڈر ہے مجھے کو فائدہ ہو جائیں گا اور خود کانگریس کے بہت بڑے لیڈر جو ملک کے ڈیفنس منسٹر تھے انتنی نے کہا حالیہ دنوں میں کہ اب ہم زیادہ مسلمانوں کی تائید میں نہیں بولنا چاہیے اس کی وجہ سے ہمارے ہماری وجہ سے ہارے آپ تو بول دو کہ بھارت کے مسلمانوں کا اوٹ نہیں چاہیے ہم کو بولو نا آپ کیوں نہیں بولتے آپ کا لیڈر انتنی ایک بات کہتا ہے اب ہم اس طرح کا رویہ نہیں رکھ سکتے تو کون سا رویہ رکھیں گے آپ کون سا رویہ رکھیں گے آپ بتاؤ یہی تو جھگڑا ہے میرا یہی تو ہماری کوشش ہے کہ بھارت کی جمہوریت شراکتداری کی جمہوریت ہے یہ ون وے ٹریفک کی جمہوریت نہیں ہے ارے جب ہر ذات اور برادری کے لوگوں کو ان کا لیڈر ان کا جیت کر آتا ہے بھارت کی پارلیمنٹ میں ہر چھوٹی چھوٹی برادری کا ان کا نیتہ پارلیمنٹ نظر آتا ہے کس کا نظر نہیں آتا مسلمانوں کا نہیں آتا بتاؤ کتنے امپی بھارت کی پارلیمنٹ میں چار یا پانچ فیصد دوسرے جو برادریہ ہیں ان کی آبادی کے بخریب خریب برابر سب مہاں پر نظر آتے آپ کو اب جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو آپ کو بڑی تکلیف ہو جاتی ہے نہیں ہے کیوں بات کر رہے تم یہ وقت نہیں ہے یہ دور نہیں ہے ابھی یہ بات نہیں کریں گے بہت میں کریں گے کب کریں گے نہیں پہلے موڈی کو دیکھنا ہے اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ موڈی سے مقابلہ اگر کرنا ہے تو اندھیرے کا مقابلہ اندھیرے سے نہیں ہوتا ظلم کا مقابلہ ظلم سے نہیں ہوتا جبر کا مقابلہ جبر سے نہیں ہوتا جہالت کا مقابلہ جہالت سے نہیں ہوتا اندھیرہ کا مقابلہ چراغ سے ہوتا ہوئے خوف کا مقابلہ امید سے ہوتا ہوئے ڈر کا مقابلہ ہمت سے ہوتا ہوئے اور بی جے بی سے مقابلہ آئیڈیالوجی پر ہونا چاہیے مگر یہ لوگ نہیں مانتے کئی مرتبہ جب پلین یہ ائرپورٹ پر میں بیٹھتا ہوں تو میرے سامنے آکے ہیں کہ اسے ہیں اچھے ہیں او ایسی جی میں سمجھ جاتا ہوں ان کی زبان سے ملا بیٹھو ملا کیا چل رہا ہے ملا نہیں کچھ نہیں چل رہا ہے نہیں کیا چل رہا ہے ملا ہمارا ہی نامی چل رہا ہے اور جگہ پر ملے یہ کیا بات ہے ملا پھر یہ کیا بات ہے یہی بات ہے بولنا کیا چاہ رہے بولو نا کیا چل رہا ہے تو بولو نہیں آپ کی ذہن میں کیا چل رہا ہے ملا میرے ذہن میں اخلاق چل رہا ہے میرے ذہن میں پیلو خان چل رہا ہے میرے ذہن میں میرے گھروں کے دمر بلدوزروں سے توننا چل رہا ہے میرے ذہن میں میرے نوجوانوں کو یو اے پی اے میں لگا کر جیل میں ڈال کر دو دو سال جسڑایا جا رہا ہے وہ چل رہا ہے میرے ذہن میں میرے مسجدوں کو ٹارگٹ بنانے کوشش کی جا رہی ہے وہ چل رہا ہے میرے ذہن میں سیاسی طاقت نہیں ہے ہمارے پاس وہ چل رہا ہے میرے ذہن میں نوجوانوں کے خواب کو کیسا پورا کیا جائے وہ چل رہا ہے تو پلٹ کے بولتے ہیں خالی یہیز اتنا ہی سوچتے آپ اپنے لئے میں نے کہا آپ کیوں نہیں سوچتے آپ تو اپنی ذات کے بارے میں سوچتے میں نے کہا بتاؤ آپ کونسی برادری سے ہیں یہ کیا پوچھ رہا ہے میں نے کہا بولو کونسی برادری سے میں تو کہہ رہا ہوں نا میں ہوں جو بھی ہوں ہم یہ ہیں میں نے کہا آپ کے یہ 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 پورے ملک میں آپ کے ہیں میں نے کہا میرا کہا ہے بتاؤ بولو یہ تیرا اور میرا کیا ہے میں نے کہا تمہارا ہوگا تو تمہارا اور میرا ہوگا تو میرا کچھ نہیں ان کو یہ بات پسند نہیں ہے یاد رکھو میری اس بات کو آپ کہ بھارت کا مسلمان کی کوئی سیاسی لیڈرشپ بنے میں کھل کے کہہ رہا ہوں آپ سے میں کبھی اس دنیا سے جاؤں گا ایک نہ ایک دن مگر تم یاد رکھنا میری اس بات کو جہاں تک اللہ میری آواز کو پہنچائے گا کوئی سیاسی پارٹی نہیں چاہتی کہ بھارت کے مسلمانوں کی دلیتوں کی عادی واسقیوں کے سیاسی قیادت بنے یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ان کے غلامی کریں یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ان کے لیے کالین بچھائیں دری بچھائیں زندہ بات کے نعرے لگائیں اور یہ نیتہ کے لیے خوالی کا پرگرام کریں مشاہرے کا پرگرام کر دیں عید کے دن آئے تو وہ نے سر ذرا آجائیے ناشیر خورمہ کھانے کے لیے یہیں چاہتے ہیں مندلس کیا چاہتی ہے امتیاز جلیل کیا چاہتا ہے عصد الدین ویسی ممتاز کان احمد پاشا قادری ولالا جعفر حسین میراد دریاز الافندی مندلس کا ہر عدمی کیا چاہتا ہے کہ اگر تم وہاں بیٹھے ہو تو میں بھی وہاں تک پہنچنا چاہوں گا تم اگر آسمانوں کی بلندیوں پر پہنچ رہے تو میں زمین پر نہیں بیٹھوں گا میرے بھی قاب ہیں تم اگر کرسی پر بیٹھے ہو تو میں بھی تمہارے سامنے کرسی پر بیٹھ کر اپنے مقدر کے فیصلے کرنا چاہوں گا ستر سال سے تم ہم کو دھوکا دی ہمارا اوٹ لیے تم نے ہمارے لیے کیا 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 زلت رسوائی بربادی مسجد کی شہادت ماب لنچنگ لف جہاد یہی تو ملا ہم کو یہ جھگڑا ہے میرے عزیز دوستو یہ جد جہے تھے ملے سے اتحاد اور مسلمین کی ان کو یہ بات پسند نہیں آتی کہ نہیں آپ نہیں بات کرنا آپ لکھ لو میری اس بات کو کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ایک آزاد آپ کی خیادت پیدا ہو جائے مسلمانوں کی دلیتوں کی آدھی واسعوں کی بلکہ ہمارے جو ہندو بھائی غریب ہیں ان کی بھی لیڈرشپ کو برداشت نہیں کرتے یہ سب کے سب آل آزاد کے لوگ یہ بولیں گے نہیں نہیں ہم بڑے ہیں تم چھوٹے ہو میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ لوگ اگر بی جے پی سے آر ایسیس سے مقابلہ کرنا چاہیں گے تو ایسا مقابلہ نہیں کر سکتے آپ آپ کو مسلمانوں کا اگر ساتھ دینا ہے ساتھ لینا ہے تو آپ یہ سوچ کر مت چلئے انہیں کہاں جائیں گا ہم کوئی اور ڈالیں گا نہیں ہم کوئی اور ڈالنے کی بات یہ غرور اور تکبر کی بات ہے اگر آپ کو میرا اور چاہیے تو پھر آپ کو بات کرنا پڑے گا میری تکلیف کے بارے میں میرے انصاف کے بارے میں بات کرنا پڑے گا جب آپ بیگر ابنائے وطن کی بات کرتے ہیں تو ہم کو کیوں دور کیا جاتا ہے اس سے کیوں ہم کو دور کیا جاتا ہے اس سے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا میں آیا کہ بی بی سی کا ایک انٹرویو ایک پروگرام ہے جو گجرات کے فسادات کے اوپر بی بی سی نے وہ ان کا انٹرویو ہے اس وقت کے گجرات کے مکھے منتری وزیر اعلیٰ جو اب دیش کے وزیر اعظم اور پدھان منتری ہیں تو موڈی سرکار نے اس بی بی سی کے انٹرویو کو انگریزوں کے بناہ ہوئے خانون کے تحت انڈیا میں بھارت میں یوٹیوب پر ٹویٹر پر اس کو بین لگا جائے اس کو بین لگا دیا چلیے اب ہم وزیر اعظم سے پوچھنا چاہ رہے ہیں گجرات میں آپ نہیں تھے مکھے منتری نہیں تھے موڈی نہیں تھے کوئی آیا تھا مارس سے سیٹن سے آیا تھا کوئی پلانٹ سے آیا ہوگا ہم آپ نہیں تھے آکے مارکے چلا گیا بلخزبانوں کا ریپ آپ کی سرکار نہیں تھی کوئی اور تھا اور پھر وہاں پر وہ جو کانگریس کے ایکس ایم پی ہیں راجہ سبا کے جن کی جسم کے چھے ٹکڑے کر کے ان کو جلا دیا گیا جس کے پاس کانگریس کا ایک نیتہ جا کر نہیں ملا ان کو بھی نہیں مارے وہ آسمان سے لوگ آئے تھے آکے اسپیس شیپ میں بیٹھ کے راکٹ میں چلے گئے آپ کی ذوہ میں آپ نہیں تھے آپ تھے ہی نہیں مرنے والے جو بھی تھے انہوں ایسا سپیس سے آئے اترے تھک 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 کام کرے بیٹھے نکل گئے آپ نہیں تھے چلیے مان لی آپ نہیں تھے اور آپ نے بی جے پی نے اس کا وہ پروگرام کو بین کر دیا بین کرنا پڑھے نا نیوز آپ لوگ ہیں پڑھتے نا بی بی سی کر بولے نہیں نہیں دکھانا نرندر موڈی کے بارے میں دکھا رہے آپ غلط ہے ہم اجازت نہیں دیں گے ہم اس کو بین لگا دئیے میں وزیراعظم سے پوچھنا چاہ رہا ہوں اور بی جے پی کے نیتاؤں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں چلیے گجرات میں آپ نے بی بی سی کا انٹریو بند کر دیا مہاتمہ گاندی کے خاتل گوٹسے کے بارے میں نرندر موڈی کی رائے کیا ہے گوٹسے کے بارے میں کیا راہ ہے بتائیے ہم کو خاتل ہیں آپ گاندی کا مانتے نہ آپ لوگ یہ آپ بھی اترا ڈاؤٹ میں آگئے مانتے نہ انہوں گاندی کو گولی مارے کب مارے تیس جنوری کو اب آرہی تیس جنوری وہ کانگریس کے نیتاں بولے چھ بیس جنوری کو مار جئے گئے کیا بات ہے پیارے ہم سمجھ رہے تھے کسی اور کے کان میں پھول ہے نہیں معلوم انہوں ہی بولے چھا میں پڑھا چھ بیس ٹھیک ہو پڑے ہوں گے کیا معلوم برحال تیس جنوری کو گوٹسے نے گاندی کا ختل کیا کیا نا تو بھارت کا سب سے پہلا ٹرریس کون ہوا آزاد ہندوستان کا سب سے ٹرریس کون ہے تو گوٹسے مرداباد بولیں گے نہیں بولیں گے بولیں گے نا اب گوٹسے کے اوپر پکچر بن رہی گوٹسے کے اوپر پکچر بن رہی کیا بھارت کے پردان منطری گاندی کے خاتل کی پکچر کو بین کریں گے یا جنتا کو ولیں گے جا کے دیکھو پکچر بن رہی گوٹسے کے اوپر نا تھو رام گوٹسے کے اوپر پکچر بن رہی ہے اور اس میں یہ میں خود دیکھا ہوں آنے سے پہلے انہوں بول رہے کہ گوٹسے گاندی کو کیوں مارا تو بھارت کے پدان منطری وزیراعظم اور بی جے پی سے ہم پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے بارے میں بی بی سی کچھ دکھایا تو بڑی تکلیف لگی مرچی لگی بین اور گاندی کو مارنے والے کا پکچر بھارت میں ریلیز ہوگا یا بین ہوگا ہم پوچھنا چاہ رہے بی جے پی سے آپ تو بولیں گے انہوں کیا بولیں گے نہیں معلوم نا اچھا میں اتنی شو دیکھنے کے قائل نظر آ رہے میں بہرحال پکچر پر بین کریں گی نہیں کریں گی ہم بی جے پی سے چیلنج کر رہے ہیں پوچھ رہے ہیں آپ گوٹسے کے پکچر پر بین کراؤ چلو نریندر موڈی مہاتمہ گاندی سے بڑے نہیں ہیں کوئی بڑا نہیں ہو سکتا گاندی امبیک کر سے کوئی بڑا نہیں ہو سکتا جب گاندی کو مارنے والے کا پکچر بن رہا ہے تو بی جے پی بین لگاؤ نا وہ ایک میں پکچرہ نہیں دیکھتا ہوں مجھے پسند نہیں ہے ٹائم ویسٹ آف ٹائم ہے دو گھنٹے بیٹھ کے دیکھتے اس کو کون دیکھتے جی اب یہاں بیٹھ کے دیکھ رہے سن رہے دیکھو آپ بھڑکاؤ باشن کو کچھ علم لے کے جا رہے یہاں سے آپ وہ ایک ایک پکچرہ نہیں وہ رنگ کہتے کیا ہے کپڑے کا رنگ بین ارے وہ چھوڑو گاندی کے قاتل کا پکچر بن رہا ہے کیا بی جے پی آر ایسس اس پکچر کو بین کرے گی نہیں کرے گی دوہزار تیرہ میں بندران والا پر ایک پکچر بنی تھی بین لگ گیا تو گوڈ سیپر پکچر کیسا بنا رہے ہیں لوگ موڈی کے بارے میں غلط دکھائے تو بین انڈیا میں بین بین اور گاندی کو مارنے والا جو گاندی کو گولی مارا اس پہ کوئی بین بین نہیں کیوں بھائی گوڈ سی آپ کا کیا لگتا ہے گوڈ سی سے تھی محبت کیوں ہے یہ کب تک زبان پہ گاندی جل میں گوڈ سی کی محبت چلے گی گوڈ سی پر جو پکچر بن رہی ہے گورنمنٹ آف انڈیا کوئی کلیر کٹ سٹینڈ لے کر کائنا پڑے گا کہ گوڈ سی کی پکچر پر بین لگے گا اور کوئی تھیٹر میں ریلیز نہیں ہوگی گوڈ سی کی پکچر جب یوٹیوب پر نریندر موڈی کے بارے میں دکھا جاتا گجرات کے بارے میں آپ نہیں تھے ہم تو برنا آسمان سے آئے مارے چلے گئے مگر یوٹیوب پر آپ کے بارے میں کوئی نہیں دکھانا گوڈ سی کے بارے میں پکچر بنے گی تو کیسا بھارت اور جی ٹوئنٹی کے دلی میں پوسٹر لگے ہوئے ہنگریزی میں جی ٹوئنٹی ان مدر آف ڈیماکریسی معنی جمہوریت کی ماں کے دیس میں جی ٹوئنٹی ہو رہا ہے اور یوٹیوب پہ بین لگ رہا ہے واہ گاندی کے خاتل کا پکچر بن رہا ہے مگر موڈی کے خلاف کوئی یوٹیوب میں بی وی سی کا پروگرام بین 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 اور گوڈ سی کی تاریف میں ڈھائیں 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 یہ کون سی محبت ہے اچھا آپ آپ جائیں یہ آپ جانتے گوڈسے کون تھا اب آپ سنو اس کا آپریشن کریں گے آج اچھا اور ایک چیز بی جے پی والے بتا دو رس ایس والے یہ گوڈسی اور ساورکر میں کتی محبت تھی گوڈسی اور ساورکر میں بہت محبت تھی بہت بہت محبت تھی سمجھے نہیں سمجھے الگ محبت تھی دیوڈاس پارو کی محبت تھی رومیو جولیٹ کی محبت تھی تھی نہیں تھی بولو نہیں تھی اوکے ایویل ٹیکڈ بیک مگر آپ بتاؤ اچھا یہ بولو کیا ان کے ایک ایم پی نے گوڈسے کی تاریف نہیں کی نہیں کی تاریف کی ایم پی نے بڑی محبت تھی گوڈسے کو ساورکر کے ساتھ کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا اب آپ دیکھو ایک کتاب میں پڑا تھا اس کو آپ بھی پڑو گوڈسے اپنا جب اس پہ سزا ہوئی تو کوٹ میں اپنا بیان دیا سزا سے پہلے کہ میں کیوں گاندی کو مارا تیس جنوری کو گاندی کے ختل کا دن ہے ہم کو یاد رکھنا ہے گاندی کو ہم بابا خوام کہتے ہیں فادر آف دی نیشن اب گوڈسے نے اپنی تخریر میں کیا کہا تھا اب آپ سنو وہ یہ بولتا ہے کہ گاندی کی تعلیمات سے جو بھارت کو آزادی ملی ہم اس کو کھو دیں گے یہ گوڈسے کی سونچ ہے اور اس نے یہ بھی کہ گاندی جو ہے جو بھوکرطال کرتے تھے اس سے وہ بھوکرطال اس لیے کرتے تھے گاندی کہ اس وقت ہندو اور مسلمانوں میں اتحاد کو مضبوط کیا جائے ڈلی میں خدبدین بختیار کاکی رحمت اللہ لے کی درگاہ اس درگاہ پر حملہ ہوا تھا تو گاندی خدبدین بختیار کاکی رحمت اللہ لے کی آدمے ہندو سکھ سب مسلمان آکے بولے کہ گاندی اب ہم نہیں لڑیں گے یہ گوٹ سے کہتا ہے اور وہ یہ گوٹ سے بھی بولتا ہے کہ کہ یہ ہندووں کو ہمارے ہندو بھائیوں کو مسلمانوں کے ظلم سے اگر آزاد کرنا ہے تو گاندی کو ختم کرنا ضروری گاندی کو ختم کیے یہ کتاب میں لکھا why I assassinated گاندی ورنہ کل صبح سے ما شاء اللہ سے شروع ہو جائیں گے ٹی وی پر ہمارے جو دوست بھی ہیں دشمن بھی ہیں وہ اسی کو زیب نہیں دیتا تھا آدھے تو کون ہے زیب زیب نے بات کرنے والا سچائی کو بیان کر رہا ہوں اور اچھا گوٹ سے کیا لکھے گوٹ سے اس کتاب میں دیکھ پڑھ رہا ہوں گوٹ سے اپنے ماباب کو خط لکھتے ہیں اور خط میں لکھتے ہیں کہ میں گیتہ اور مہابارتہ میں اگزیمپل دیتے ہیں اور اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں گاندی کے خطل کو ہر دہشتگرد ایسی کرتا اسامہ بن لادین لشکر تیب خوران کی آیاتوں کو توڑ موڑ کر پیش کرتے گوٹ سے بھی اسی کیا مگر بولتے نہیں بولتے نہیں گوٹ سے کہیے اچھا گوٹ سے کیا بولا کہ جب میرے کو فانسی دی جائے گی میری اسٹیوں کو میرے راہ کو سندو ریور میں ڈالنا کیونکہ اس سندو ریور میں گاندی کی اسٹیا نہیں ڈالی گئی تھی اتنی نفرت تھی گوٹ سے کو گاندی سے اور وہ بولتا تھا کہ سندو صاف ہے کیونکہ گاندی کی اسٹیاں یا ان کے جو ہگیاں تھے اس میں نہیں آئی تھی اور پھر گوٹ سے نے کیا کہا تھا جب جس دن گوٹ سے کو فانسی دی جا رہی تھی تو ناتھو رام اور آبتے ان دونوں کو فانسی ہوئی وہ لوگ کیا نعرہ لگا رہے تھے اکھن بھارت امر رہے اور وندے ماترم کا نعرہ لگا رہے تھے اور پھر وہ ایک ترانہ گائے کیا تھا ترانہ نمستے صدا وچ سلے اب ہم آر ایسس سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کیا یہ نمستے صدا وچ سلے آپ کے پاس صبح میں جو لکڑیاں پھراتے آپ نوود سال چڑی پہنے آپ پینڈ پھن کے پھرارے ہیں تو کیا آپ یہ پڑھتے نہیں پڑھتے بولو ہم کو میں کوشٹین کر رہا ہوں بولو آپ اور کوٹ میں بھی کوٹ سے کسی بھی قسم سے شرمندہ نہیں تھا گاندی کے ختل کے لئے پر کسی بھی قسم سے رتی برابر بھی اس کو کوئی شکوا نہیں تھا کہ اس نے گاندی کو مارا اور اس نے کہا کہ یہ میری مورل ڈیوٹی تھی مذہبی ڈیوٹی تھی کہ میں نے گاندی کو مارنا تھا میرے تیس جنوری سے پہلے بھارت کے پدان منطری سے نریندر موڈی سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ گوٹسے پر جو پکچر بنائی جاری آپ بین لگا دو جس خانون کے تحت آپ نے آپ کے بارے میں جو بی بی سی نے بین کیا اس گوٹسے کی پکچر پر بین کوئی تھیٹر میں کوئی پکچر نہیں بننی چاہیے کیا کوئی تررسٹ بتائیے آپ یہ بی جے پی قاموش کیوں ہے اس پکچر کے بارے میں تو بولیں گی نہیں فریڈم آف ایکسپریشن اظہار حق کی آزادی اگر اظہار حق کی آزادی وہاں پر کیوں ختم ہو جاتی سب پہ لے کیا ہو نا اپنے آپ پہ لے کیا ہو نہیں ہوتا میرے عزیز دوستو اور بزرگو پھر ہمارے ملک میں یہاں پر ایک اور چل رہا ہے بھی میں دیکھا ہوں کہ موڈی سرکار سپریم کورٹ ججز کو اپائنگمنٹ میں نام بھی جائی تو دو ججز کا نام انہوں ایکسپ بھی نہیں کرے کیوں ایکسپ نہیں کرے ایک مدرس ہائی کورٹ میں ایک نام بھی جائے کہ ان کو ہائی کورٹ کا جج بناو تو موڈی سرکار یا بولتی ان کے نام سے ہم متفق نہیں ہیں اتفاق نہیں کرتے اس لیے کہ اس جس صاحب کو ججز کا سپریم کورٹ نے بھی جایا کہ ان کو جج بناو تو گورنمنٹ لکھ کے بھی جاتی کہ یہ وہ صاحب ہیں جو فیس بک پر موڈی کے خلاف لکھے اس لیے ہم ان کو جج نہیں بنائیں گے ہم خبول نہیں کرتے ان کو کہا کے چننائی کے مدرس ہائی کورٹ کے اور پھر سپریم کورٹنس کے جواب میں کہا کہ اگر کوئی پرائیم منسٹر کے خلاف کوئی مضمون شیئر کرتا ہے اس کی بنیاد پر آپ اس کو جج سپ سے ڈنائی نہیں کر سکتے سپریم کورٹ نے جواب میں کہا انہوں نے پیپر میں میڈیا میں دے دیا اور ایک ایک جج صاحب کو میں نے ایک وکیل کوئی جو بھی تھا ان کو جج نہیں بنایا بی جے پی نے خبول نہیں کہ کیوں کیونکہ انہوں نے سی ڈبل خانون کے خلاف سوشل میڈیا پہ لکھا اچھا حیرت کی بات ہی ہے حیرت تو نہیں بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بی جے پی مہیلہ مورچہ کے ایک لیڈر ہے اور انہوں اپنے ٹویٹر یا جو بھی ہے انہوں اپنے چوکیدار لکھی اپنے نام کے ساتھ اور وہ بی جے پی مہیلہ مورچہ کی ہیں انہوں نے عیسائیوں کے مذہب تبدیلی پر جھوٹ ان کو اب آپ بتائیے پھر کیا ہو رہا ہے جڑی شری ہمارے ملک میں سمویدان اور آئین کے لحاظ سے آزاد رہنا چاہیے اب جب آپ اس طرح کے لوگوں کو جج نہیں بننے دے رہے اور ایسے لوگوں کو آپ جج کو بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ خود فیصلہ کر لے عوام فیصلہ کر لے میرا ماننا یہ کہ عدلیہ انصاف کرتا ہے عدلیہ آزاد ہے بھارت کی آئین کے مطابق مگر یہاں پر دیش کی بی جے پی کی سرکار کچھ اور کر رہی ہیں اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کرنا ٹکا میں الیکشن ہو رہے تو کرنا ٹکا میں بی جے پی کا ایک لیڈر ہے اس کا نام نلین کتیل ہے انہوں کیا بر رہے اے روڈ ڈرینیج پانی کچھ مات کرو خالی لب جہاد لب جہاد کہ لب جہاد ہے اندور میں ابھی آرہا تھا مجھے کسی نے بتا مدیہ پدیس اندور میں چوبیس سال کی ایک ہندو بچی نے اپنی بڑے پارٹی میں چند مسلمانوں کو بلایا بجرنگ دل گز گئی وہاں پہ نہیں 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 مذہب تبدیل ہو رہا یہاں پر بڑے پارٹی میں بلائے بچی بالک بچے بالک بیٹ کے بڑے پارٹی کر رہے نہیں 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 مذہب تبدیل ہو رہا پولی اٹھا کر گئی ان کو بچی کو بچی بولی میں کمپلین نہیں کرتی ہماری بڑے پارٹی ہے بڑے پارٹی ہے کیا ہمارے ملک میں ہو رہا ہے گھروں کو توڑ دیا جا رہا ہے بلدوزر لگا کے توڑ دیا جاتا ہے اور پھر یہ بی جے پی کا کرنا ٹکا کا صدر ایک کہہ رہا ہے اچھا پھر امید شاہ کرنا اور جا کر بولے کہ موڈی نے رام مندر بنایا اور بازوک ٹیپو سلطان کی تائید کرتے امید شاہ صاحب سنو ٹیپو سلطان کی تائید کیوں کرتے ہم کیونکہ جب بھارت کی نئی آئین کی کتاب لکھی گئی بابا صاحب امبیت کر نے آئین بنایا نہرو تھے ان تمام بڑے بڑے لیڈرز کی موجودگی میں رفی احمد قدوائی تھے ان تمام کی موجودگی میں جب پہلا کانسٹیوشن کی کتاب بنی اس میں ان تمام لوگوں کی فوٹوز ہے رام سیتا کی ہے گرو نانک کی ہے بدہ کی ہے مہاویر کی ہے جانسی کی رانی کی ہے بادشاہ اکبر کی اور اور ٹیپو کی امتائیت کیوں کرتے ٹیپو غدار نہیں تھا ٹیپو وفادار تھا ٹیپو بزدل نہیں تھا ٹیپو بہدر تھا ٹیپو انگریزوں سے غلامی کو خبول نہیں کیا ٹیپو نے انگریزوں کے خلاف جھنڈا اٹھایا کہ اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کراؤں گا اور ٹیپو شہید ہو گیا اپنے ہاتھ میں تلوار تھی ٹیپو کی اور یہ انگریزوں کے جو غلام تھے آج ٹیپو کو گالی دیتے ہیں ٹیپو نے معافی نامہ لکھ نہیں دیا تھا انگریزوں کو میں مجھے معاف کر دو ٹیپو نے اے سات خط تو چھوڑو ایک خط ٹیپو نے نہیں لکھا انگریزوں کو آج آپ کہتے ہیں کہ ٹیپو سلطان غدار ہے ارے پھر کون افاد آرہے بتاؤ اور پھر یہ سیکولر پارٹیوں کو آپ پوچھو بھئے آپ کو کیا بولنا ہے اس کے اوپر کچھ نہیں بولیں گے نہیں مسلمانوں کا اور تو ہو نا مگر بولتے کیوں نہیں ارے موڈی کو فائدہ تمہاری ناہلی سے ہو رہا ہے موڈی کو فائدہ تمہارے صحیح کام کرنے کے طریقے سے نہیں کرنے سے ہو رہا ہے آج چین ہماری زمین پر ایک ہزار سکوئر کلومیٹر پر چھپ کر بیٹھا ہے کھل کر بیٹھا ہے مگر موڈی جیت کا چھپن انچ کے سینے میں ان کی زبان پر چین نہیں آتا میں چیلن سے کہہ رہا ہوں کہ چین بیٹھا ہوا ہے چین بیٹھا ہوا ہے اور اسی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے کہ ہمارے ملک کو خطرہ پیدا ہو سکتا ہے لداخ سے ہمارے جو جنور اس سردی کے موسم میں اوپر لے جا کر جنور کو گھانس کھلاتے تھے وہ پکار پکار کر کہ چین آٹھ گاؤں پر خبزہ کر چکا ہے دس کلومیٹر اندر گسا ہوا ہے مگر موڈی جی کی سرکار یوٹیوب کو بین اور چین کو ہائی ہلو کر رہے ہیں ٹریڈ ایم بیلنس ہے چین کے ساتھ اتنا بڑا ایمپورٹ چین سے ہو رہا ہے پھر کون سی محبت ہے یہ کون سا راشتہ باد ہے اب آپ سیکلر پارٹی کو بولو تمہارے پاس کان سی آئی انفرمیشن یہ تمہارے کو کون بولے کیسے تمہارے کو معلوم ہوا اللہ دماغ دیا پڑے تو سب معلوم ہوتا تم لوگ ہاں ٹیوب لائٹ ہے تھمز اپ ہے تم کو کچھ نہیں معلوم ساتلائٹ کے ایمیجز ہیں بتا رہے ہیں کہ چین گس کے بائٹ آئی چاک اور وزیر آزم نے کہا تھا دو سال پہلے نہ کوئی گوسا ہے نہ کوئی گوسے گا اب آرے فیبرری میں آرے سنا پرائیم منسٹر کہیں بھی آ سکتے اب جیسے آئیں گے نا ہم پہ اشارہ کریں گے یہاں پر اناب شناب لوگ بولتے ہیں ہمارے بارے میں اور کیسی آر ان سے ڈرتے ہیں وزیر آزم صاحب نہ کیسی آر ہم سے ڈرتا نہ ہم ان سے ڈرتے نہ آپ سے ڈرتے ہم سب اللہ سے ڈرتے ہم سب اللہ سے ڈرنے والے ہیں ہم سچائی کو بیان کر رہے ہیں مگر بی جے پی کچھ بھی ہو جاؤ تیلنگانہ جیسے آتے اوی سی کے بارے میں بولو منجلس کے بارے میں بولو ارے کب تک در دکھائیں گے تیلنگانہ کا ہمارا ہندو بھائی بیک ورٹ کلاس کا بھائی دلیت کبھائی سب جان چکا ہے کہ منجلس ہندووں کے خلاف نہیں منجلس فرقہ پرستی کے خلاف تھی اور رہے گی انشاءاللہ ہماری لڑائی حقوق کی لڑائی ہے ہماری لڑائی حصے داری کی لڑائی ہے کہ دار السلام میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو کیا پوچھتے ہیں کہ تمہارا مذہب کون سا ہے ہر کوئی آتا ہم سے کام کرا کے جاتا ہے ہر کوئی آتا ہم سے کام کرا کے جاتا ہم ایک فون کرتے بات کرتے کام ہو نہ ہو ہمارے ہاتھ میں نہیں مگر کوئی دار السلام کی سیڑھی چھڑکا یا تو ہمارا ذمہ داری ہے اقلاقی ذمہ داری ہے کہ یہ ہم پر بھروسہ کرتا ہے ہم پر اعتماد ہے یہاں پر آیا ہے ہم اس کا کام کر رہا نہیں کوشش کریں گے مگر بی جے پی کے دفتر میں کیا ہے لف جہاد لف جہاد ہر جگہ آپ دیکھ لو لف جہاد کون سا لف جہاد ہے بھائی میں کمیشتر مینکہ کام ہونا کہ اس کی بیل نہیں ہونا اس کو سزا ملنا کیس صلاح پچھ رہا اس کے تماشا بنا کے رکھ دیئے کچھ ہا کیا میں ارے تو کون ہائے کون رہے بھائی تو ترمچی ہوں گا بالخا ہوں گا کدھر کہ ہوں گا مگر ہر کوئی بنا وائنے میں جائے ان کو چاخو ماریں گے ان کو یہ کریں گے کیا رسوائی ہے یہ گھر توڑ دیے جا رہے ہیں مدیہ پردیش میں ایک مسلمان بچہ اپنے کلاس میٹ سے بات کیا کالیج کی بچی سے روڈ پہ پیٹے اس کو روڈ پہ مار رہے ہیں روڈ پہ مار رہے ہیں کو تم کو نہیں دکھ رہا وہ گھریں توڑے جا رہے ہیں آپ کو نہیں دکھ رہا وہ گل برگا کے ریل وی سیشن کا رنگ مٹا دیا گیا آپ کو نہیں دکھ رہا کیا تم آفت تمہارے گھر پہ آکے دستک دے جب تم جاگو گے ارے نہیں متحید ہو جاؤ ارے جب آفت تمہارے گھر کے دروازے پر آ جائے جب دیر ہو جائے گی یاد رکھو میری اس بات کو میں پورے ملک میں دیکھ رہا ہوں حالات کیا ہیں اور سب سے بڑی وجہ یہ کہ متحد نہیں ہے کوئی اس کو یہ مسلک میں کوئی مسلک میں کوئی ان کے پیچھے کوئی ان کے پیچھے پھر کیا ہوگا دشمن تو آپ کوئی سمجھ رہا یاد رکھو دشمن تو آپ کوئی سمجھ رہا ہے مر آپ اپنے آپ کو ایک نہیں سمجھ رہے میں ان کے پیچھے میں ان کے پیچھے آرے وہ تمہارے پیچھے لگا ہے یہ جو ہندو توا کی آئیڈیولوجی کے لوگ ہیں وہ آپ کی تیزیب کو آپ کی تمدن کو آپ کے وجود کو اس ملک کے سمویدھان کو کمزور کرنا چاہتے اسی لئے میرے عزیز دوستو اور بزرگو میری آپ تمام صدب انگزارش ہے کہ مندلس کو مضبوط کریے اور پہلے سے زیادہ جب الیکشن ہوں گا پولنگ کریے پولنگ کریے کیوں نہیں کرتے پولنگ ارے یہاں پہ اوٹ ڈالنے کا اختیار آپ کو ہے اچھے بھائی آٹھ بجے دس بجے کب نکلیں گے میرے بھائی اب پارلیمنٹ کے الیکشن رمضان میں آیا تو رمضان میں آگیا میں سیری کر فجر کو گول کر سو جاتا اوٹ ڈالوں گا میرے عزیز دوستو اور بزرگو ان حالات کا سامنا ہم کو متحدہ طور پر کرنا ہے یقینا تیلیں گانا میں بی جے پی کے بڑھتے ختموں کو روکیں گے ارے بی جے پی کے لوگوں کو ہم بولنا چاہ رہے ہیں یہ بات کریں کہ مندلس مندلس مت پکارو تمہاری اولاد کو تم تربیت دو ذرا تمہارے بچوں کو سکھا اور کسی کو تھپڑ نہیں مار رہے ہیں انہوں آکے ہمارے کو مندلس ایسا کری پاتا بستی پاتا بستی میں آکے دیکھ کیا نہیں ہو رہا یہاں پر نہیں ایسا یہ کچھ نہیں ہے سکندرہ بار ریلوی سیشن کو بنا دیئے وزیرا آزم صاحب نام پلی کا کیا ہوں گا کچی گڑا ریلوی سیشن کا کیا ہوں گا اس کا بھی تو کرنا چاہیے نا آپ کو کچھ تو کریے بیرزگاری آسمانوں کو چھو رہی ہے مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی ہے مگر دیش میں کیا کر دی بی جی پی چھو لگا کے چھوڑ کیا ہوں اگر آپ یہ سمجھ رہیں کہ سیکولر پارٹیز بھارت کے اخلیتوں کو دلیتوں کو آپ کی سیاسی لیڈرشپ کو بھرے دیں گے نہیں دیں گے درا کے انہوں بھی رکھتے درا کے انہوں بھی رکھنا چاہرے ایک مرتبہ اس در کی زنجیروں کو توڑنا پڑے گا ایک مرتبہ ہم کو ڈر کی زنجیروں کو توڑ کر اپنے مخدر کے فیصلے ہم کو خود کرنا پڑے گا مجھے بہت سامنا کرنا پڑتا ان لوگوں کے جملوں کا ان کے تانوں کا ان کی گالیوں کا مگر میں تیار ہوں ان تمام چیزوں کو سننے کے لیے مگر میں ہرگز اس بات نہیں گزاروں گا میں میرا حق چاہتا ہوں جس طرح تم عزت کی زندگی گزار تو مجھے بھی عزت کی زندگی گزار نے کا موقع ملنا چاہیے درا کر زندگی نہیں گزار سکتے ہم نوجوانوں آپ کو آگے بندہ ہیں یہ مستقبل کے لڑائی جو مندلس لڑ رہی ہے آپ کے مستقبل کو اچھا رکھ نہیں کر آئی ہے میں پھر سے آپ تمام کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ اس جلسے میں شرکت کیے اس کو کامیاب کیے واخر دعوان الحمدلللہ رب العالمين آپ دیکھ رہے ہیں دیش لائیو دیش تی آواز